اسلام علیکم میں ہوں ملیک عبد الرحمن اور میں اپنے یوٹیپ کے چینل پر تمام ناظرین کو ہشامدیت کہتا ہوں پاکستان کرکٹ شائکین کے لیے ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ورلڈ کپ دوزار تیس جو کہ انڈیا میں پانچ اکتوبر سے کھیلا جانا ہے اس کے لیے پاکستان کا سکورٹ جو ہے وہ آرموز جو ہے وہ فائنلائز کر لیا گیا اور بابر آزم کی جو چیف سیلیکٹر ہے انزمام الحق ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور کچھ کھلاریوں کو لے کر جو ہے وہ بابر آزم اور چیف سیلیکٹر کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بھی دیکھنے کو ملے ہیں تنازات بھی سامنے آئے ہیں چیف سیلیکٹر جو ہے وہ جو انزمام الحق کسی اور پلئر کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل کرنا چاہتے تھے جب کہ بابر آزم جو ہے وہ کسی اور کھلاری کو جو ہے وہ ٹیم میں شامل کرنا چاہتے تو جب ایشیا کب میں پاکستان کو انڈیا کے حلاف عبرت ناک دو سو اٹھائیس رنس شکست ملی تھی اور پھر سری لنکا سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ہار ملی تھی کروشل میچ میں پاکستان ایشیا کب کے لیے فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر پایا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھی اور یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بابر آزم جو ہے وہ کھلاریوں سے الگ تھلگ جو ہے وہ نظر آ رہے تھے یہ بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ شہین شافریدی فیلڈ میں بھی جو ہے وہ بابر آزم کی بات نہیں مان رہے شہداب خان کے بارے میں یہ آب چیزیں سامنے آئی تھی اور شہداب خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو سارے کھلاری ہیں وہ بابر آزم کے ساتھ کھیلتے ہوئے انجوائی نہیں کرتے ان کی انڈر کیپٹینسی میں وہ کھیلتے ہوئے انجوائی نہیں کرتے جس کا ساب ساب مطلب یہ ہے کہ بابر آزم کے ساتھ ان کے اختلافات وہ کھل کر سامنے آ رہے تھے اور شہین شافریدی نے بھی یہ سننے میں آیا کہ جب سری لنکہ سے ہارے تو بابر آزم نے ساری ٹیم کو ڈانٹا کہ آپ کے اندر جتنا کیلیبر ہے آپ کی جتنی سکیلز ہیں آپ اس کے مطابق نہیں کھیل رہے اور آپ اچھا نہیں پرفارم کر رہے اور ورلڈ کپ جو ہے وہ آپ سارے کھلاریوں کے لیے آخری موقع ہے اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھی کرکٹ کھیلنی ہے پوزٹیف کرکٹ کھیلنی ہے اپنا ہنڈرڈ اینٹین پرسنٹ دین ہے اور اپنا نام جو ہے وہ سوپر سٹارز میں شامل کرنا ہے یا آپ جو خود میں جو ہے وہ خود کو سوپر سٹار سمجھتے ہیں اور سمجھنے لگ گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ اگر پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیتے گا پاکستان ہار جائے گا تو پھر آپ لوگ آپ کو جو ہے وہ بھول جائیں گے اور آپ کو کوئی سوپر سٹار نہیں مانے گا تو یہ بات جو ہے وہ شہین شاہ فریدی کو ناغوار گزری تو ان نے جو ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بابر آزم کو پیغام دیا آگے سے ٹوکا کے کپتان صاحب ہاتھ ہوڑا رکھو اور جو کھلاری جن کھلاری انہیں اچھا پرفارم کیا جس طرح جو ہے وہ محمد رزوان نے اچھا پرفارم کیا افتخار احمد نے اچھا پرفارم کیا زمان خان نے اچھا پرفارم کیا عبداللہ شفیق نے اچھا پرفارم کیا آپ ان کی تو تعریف کریں جن نے اچھا کھیل رہا آپ کو ان کی تعریف کرنی چاہیے تو بابر آزم نے آگے سے ان کو جواب دیا کہ جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہوں کون سا کھلاری کیا کار رہا ہے کون سا کھلاری کا کتنا کیلیبر ہے اور کتنے پرسن جو ہے وہ اپنا دیر ہے ایفٹ دیر ہے اور وہ ٹیم کو جتوانے کے لیے کتنا کھیل رہا ہے اور کون سا کھلاری جو ہے وہ ٹیم کو جتوانے کے لیے کھیل رہا ہے کون سا کھلاری جو ہے ان کا مطلب یہ تھا ان کے ایگزیکٹ لفظ تو یہ اسمال نہیں کیے لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ہر چیز کا اندازہ ہے کہ کون سا کھلاری جو ہے وہ کیسا پرفارم کر رہا اور اس کی وجہ سے ٹیم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے آپ مجھے مت بتائیے اور پھر کسی نے یہ نصیم شہین شاہ فریدی نے کہا کہ ہم جو ہے ہم نے ہماری ٹیم نے اچھا تھیل پیش کی ہے تو بابر آزم نے پھر آگے سے جواب دیا کہ اگر ہم سب اگر جو ہے وہ آپ اچھا ہی کھیل رہے ہیں سارے اچھا پرفارم کر رہے تو پھر پاکستان نے ٹیم جیتے دی کہ انہی پھر پاکستان نے ٹیم ہار کیوں رہی ہے تو اس چیز پر جو ہے وہ شہین شاہ فریدی اور بابر آزم کے درمیان جو ہے وہ تلحجوموں کا تبادرہ ہوا اور یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ شہین شاہ فریدی کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے پی سی بھی نہیں کہا تھا کیونکہ پی سی بھی اگلا جو ہے وہ کپتان جو ہے وہ شہین شاہ فریدی کو دیکھنا چاہتا ہے اور یہ بھی خبریں سورسز کے تھو آئی تھی کہ شہین شاہ فریدی کو گرین سگنل بھی دے دیا گیا کہ ورلڈ کاف کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ وانڈ ایک آئی کا یا پھر کہہ رہے کہ وائٹ وال کرکٹ کا جو ہے وہ کپتان مقرر کر دیا جائے گا تو یہ سارا جو سین ہوا تھا اسی سلسلے کی ایک کری تھی اور یہ بھی چیز سامنے آ رہی تھی کہ شاہدہ بھان کو بھی وائس کیپٹنسی سے ہٹا دیا جائے گا وائس کیپٹنسی سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ہی امید کہی جاری تھی کہ بابر آزم کے ساتھ جیسے کھلاریو نے جو ہے وہ غلط کیا ہے بابر آزم کو جیسے آنکھیں دکھائیں بابر آزم کے ساتھ جیسے تلک کلامی کیا ہے بابر آزم کے ساتھ جیسے جو ہے وہ انہیں اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی اور بابر آزم جو ہے وہ کھلاریو سے سخت نراز ہیں تو بڑھت جو ہے وہ پیمانے پر جو ہے وہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی اور ورلڈ کپ کے سکارڈ میں پانس سے چھے جو ہے چینجز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جس میں سب سے پرومینٹ چیزیں تھی کہ فہر زمان کو ڈراب کرنا تھا شاداہ خان کو ڈراب کرنا تھا محمد نواز کو ڈراب کرنا تھا محمد حارس کو ڈراب کرنا تھا نسیم شاہ ویسے انجر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ ٹیم سلمان علی آغا کو جو ہے وہ ڈراب کرنا تھا اور سرفاز احمد کو واپس لانا تھا ایمار وسیم کو واپس لانا تھا عبرال احمد کو واپس لانا تھا گو کہ عبرال احمد اب بھی جو ہے وہ ٹیم میں ورلڈ کپ کے سکارڈ میں پاکستان کی ٹیم میں شامل ہوں گے اور زمان حان کو واپس لانا تھا محمد عامر کو واپس لانے کی باتیں کی جاری تھی اور یہ کوئی مکان تھا کہ بابر آزم کو اب تو سبق مل گیا ہوگا کہ یہ چلے ہوئے کارتوس ہے ان سے کچھ نہیں ہونا ان سے ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے جیتنے کی امید نہیں رکھ سکتے لیکن سب کچھ جو ہے وہ الٹا ہوا وہ جو کہتے ہیں نا حالات بدل گے جذبات بدل گے وہ رات گئی اور بات گئی وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بابر آزم میں چھوڑ دیا اور بابر آزم حیران کن طور پر انہی کھلاریوں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں پی سی بی کے ساتھ لارے ہیں چیف سلیکٹر کے ساتھ ان کا تنازہ کھڑا ہوا ہے جن کھلاریوں کی وجہ سے پاکستان کو ایشیا کا میں عبرت ناشکہ ازت ہوئی ہے جس میں سب سے سرے دس جو ہے وہ فہر زمان ہے اور فہر زمان جو ہے وہ ان کی وقالت کرتے ہوئے بابر آزم دیکھے اور بابر آزم نے کہا نہیں جی مجھے فہر آزم جو ہے فہر زمان جو ہے وہ ہر صورت میں چاہیے میں فہر زمان کو ڈراؤپ نہیں کروں گا شاداب خان کے بارے میں کہا کہ شاداب خان کو میں ڈراؤپ نہیں کروں گا محمد نواز کے بارے میں جو ہے وہ لابنگ کرتے ہوئے بابر آزم دکھائی دیا اور ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میں محمد نواز پر جو ہے وہ ان کو ٹیم میں کھیلاؤں گا کیونکہ محمد نواز کیونکہ محمد نواز کا ڈائریکٹ جو جو ہے وہ جو ان کا جو ڈائریکٹ جو تھا مقابلہ تھا وہ عماد وسیم کے ساتھ تھا یا عماد وسیم نے کھیلنا تھا یا پھر محمد نواز نے کھیلنا تھا تو بابر آزم کا اس پر یہ کہنا تھا کہ ٹی ٹونٹی کے لیے تو عماد وسیم جو ہے وہ محمد نواز سے بہتر ہے لیکن اور�이 ایک ریکن میں جو ہے وہ عماد وسیم میں وہ رن روکنے والا پلئیر ہے جبکہ ہمیں اوڈیائی میں جو ہے وہ میڈل اوورز میں جو ہے وہ آؤٹ کرنے والا وکٹس لینے والا پرید چاہیے تو اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ امار وسیم نہیں چاہیے محمد نواز چاہیے محمد آمیر کا جو مکی آرثر نے کہا تھا کہ محمد آمیر کو جو ہے وہ کھلانا چاہیے تاکہ ہماری بالنگ لائن جو ہے وہ سٹرینٹھن ہو جائے تو اس پر بابر آزم کا مکی آرثر سے کہنا تھا کہ آپ بار بار محمد آمیر کے پیچھے کیوں پڑے ہیں ان کو واپس کیوں لانا چاہتے ہیں زمان ہان ہے ہمارے پاس دوسرے نوازدانی ہیں محمد وسیم جونئر ہیں اور ہمارے پاس دوسرے آپشن ہیں ہم ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جی سکتے ہیں محمد آمیر کو میں ٹیم میں نہیں چاہتا سرفراز احمد کی بات کی جاری تھی کہ محمد حارس نے جیسا نراش کیا ہے محمد حارس نے جیسا ناکام جو ہے وہ پرفارمس دکھائی ہے بری پرفارمس دکھائی ہے اوڈی ای میں جتنا میں ان کو موقع دیا گیا ہے تو یہی امید کی جاری تھی کہ محمد حارس کو جو ہے وہ ہٹا کے سرفراز احمد کو جو کہ سپین کو اچھا گئے دیا انڈیا میں سپینرز کے بڑی سازگار وکٹ ہوگی تو سپینرز کے لیے جو ہے وہ بڑی سازگار وکٹ ہوگی تو سرفراز احمد کو جو ہے وہ کھلایا جائے گا مکی آرثر نے تو بقاعدہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ مکی آرثر نے سرفراز احمد کو کہا بھی دیا کہ آپ کو جو ہے وہ ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا لیکن بابر آزم نے سرفراز احمد کو بھی نہیں کھلایا ان کے بعد کہنا تھا کہ وہ سینئر پلئر ہے ان کی پھر پلئنگ 11 میں جگہ نہیں بنے گی تو وہ ان دی سینس کے وہ نہ کھلانے والے بہانے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے وہ محمد حارس جو ہے وہ فیلڈنگ میں بیٹر آپشن ہے اور سرفراز احمد جو ہے وہ اتنے ہارڈ ہٹر نہیں ہے اور ہماری ٹیم میں سارے ویسے ہی جو ہے وہ ہارڈ ہٹر کی جو ہے وہ کمی ہے تو حارس جو ہے وہ ایک ہارڈ ہٹر ہے تیز دن بنانے والا کھلاڑی ہے تو اس وجہ سے سرفراز احمد سے جو ہے وہ محمد حارس جو ہے وہ بیٹر آپشن ہے لیکن بابر آزم شاید یہ بھول رہا ہے کہ جب ایک بندے کا کیلی پر ہی نہیں ہے اوڑیے کھیلنے کا اس کا بھی اتنا تجربہ ہی نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کے جواز پیش کرنا یا سرفراز احمد کو شامل نہ کرنا یہ بہت بڑا بلندر ہوگا اور جس طرح آپ نے فہر زمان کو جو ہے وہ آؤٹ آف دی فام اس کو لگا تھا کھلا رہے ہیں وہ آؤٹ جو ہے وہ دکھنے رہے ٹھیک ہے آپ فہر زمان کو جو ہے وہ کیلی کر سکتے ہیں آپ بیج بیج میں جو ہے وہ عبداللہ شفیق کو کھلاتے رہے یا آپ عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ محمد حارس کی جگہ پہ کھلا لے اور فہر زمان کو بھی کھلاتے رہے اور سعود شکیل کے پاکستان کی ٹیم میں جگہ بن گئی ہے اور اب یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ فہر زمان کو بھی جو ہے وہ ڈروپ نہیں کیا جا رہا محمد حارس کو بھی ڈروپ نہیں کیا جا رہا عبداللہ شفیق میں بھی جو آپ کو نہ کھیلتے ہوئے ملے اور سرفاز احمد کوئی بھی سرفاز احمد کے لیے بھی بابر عظم نے صاف صاف انکار کر دیا ہے محمد نواز کو بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عمارد وسیم کو وہ ٹیم میں شامل کرنے کے حق میں نہیں ہے جو محمد عامر ہے ان کو ٹیم میں شامل کرنے کے حق میں نہیں ہے اور جو ہے وہ زمان ہار پر جو ہے ان پر بروسہ دکھا رہے ہیں اور محمد وسیم اور شاہ نواز دھانی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی محمد عامر کی جگہ لے سکتے ہیں نسیم شاہ کی جگہ پہ وہ شاہ نواز دھانی کو اور جو ہے وہ محمد وسیم جنئر کو جو ہے وہ محمد عامر پر جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں تو یہ میرے خیال سے بہت بڑا بلنڈر ہے اور اگر یہی ٹیم کھلتی ہے کہ آپ نے وہی چلے ہوئے کارتوس کھلانے شاداب خان کو بھی آپ نے کھلانا ہے کیونکہ شاداب خان کے ساتھ کافی مسئلہ آ رہا ہے وہ جہاں پہ ایریا پہ بال پھینک نہیں جائے نا وہاں پہ وہ بال پھینک نہیں پا رہا وہ یا تو ٹھپا دے کے بلے کے اوپر اس کی بال چلی جاتی ہے یا پھر جو ہے وہ ان کی فلٹ آس یا وہ بال پھینکتے ہیں تو وہ فلٹ آس چلی جاتی ہے اور وہ بیٹسمن اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے اور ٹی ٹونٹی میں تو چلے پھر بھی اس طرح کے چار آور کرنے ہوتے ہیں جلدی جلدی آور کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو دس بارہ رن بھی جو ہے وہ ایک آور میں دس بھی پڑھ جے آٹھ دس بھی پڑھ جے تو یہ جو ہے وہ بالر کی اتنا رن جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے لیکن اوڑیے میں اگر آپ کو ہار آور میں آٹھ سے دس رن پڑے تو یہ کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تو اگر بابر آزم نے انہیں چلے ہوئے کارتوسوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ پینک بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیم میں جو ہے وہ اتھل پتھل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو کھلاڑی ڈیزرور کرتے ہیں ٹیم میں آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فہر زمان اگر واپس جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا تو عبداللہ شفیق جب اچھا پرفارم کر رہا تو اب عبداللہ شفیق کو کیوں نہیں موقع دینا چاہتے آپ جب جو ہے وہ عبرار احمد کو آپ نے شامل کر لیا ٹھیک ہے لیکن عبداللہ جو ہے وہ شادہ خان بھی پرفارم نہیں کر رہے محمد نواز بھی پرفارم نہیں کر رہے اس کے باوجود آپ نے عسامہ میر کو باہر بٹھایا ہوئے اور محمد حارس نے کوئی پرفارمس نہیں دکھائی وہ ہر گفہ فلاپ دکھائی دیتا اور آپ محض یہ کہہ کے کہ یہ سرفراز احمد سے جو ہے وہ بیٹر ہارڈ ہٹر ہے اس وجہ سے ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں تو یہ میرے حال سے ایک کیپٹن سے یا ایک کنگ سے جو ہے وہ یا ایک کپتان سے اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی اور اگر آپ یہی ٹیم کھلائیں گے آپ انہی چلے ہوئے کارتوسوں کو کھلائیں گے تو آپ یقین مانئے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کا ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت پائے گا اور پاکستان کا وہی حال ہوگا جو پاکستان کا ایشیا کا میں ہوا ہے اور وہی آپ کو کھیلنے کو دیکھنے کو ملیں گے پاکستان کی ٹیم فہر محمد نواز رہیں گے جو اسامہ میر رہیں گے اور شہین شافریدی رہیں گے آپ کو ٹیم میں دکھائی دیں گے حارس رعوف آپ کو دکھائی دیں گے زمان خان جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے چوتھے فاس بارڈر کے جنمیان جو ہے وہ ٹائی ہوگا کہ وہ کون سے ہیں حسن علی اور جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ شاید ریزرر میں رکھ لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ ایز ریزرر پلیر جو ہے وہ سکوار میں اعلان کیا جائے اور پاکستان کی ٹیم میں کا جو ہے وہ دو سے تین دن میں یا ایک سو دو دن میں جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا اس کے بعد اگزیک سینریو ہمارے پاس سامنے آ جائے گا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ پاکستان ورلڈ کپ میں کھلانا چاہتا ہے لیکن جس طرح پاکستان کی ٹیم کے مطالق خبریں آ رہے جس طرح کہ بابر آزم حرکتیں کر رہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بابر آزم شاید ورلڈ کپ جیتنا نہیں چاہتے ہیں i hope you enjoyed the video اور اگر ویڈیو کا content اچھا لگے تو پلیز میری ویڈیو کو like and recommend کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ نیچوڑی ترسٹی بلاس سٹی ریون اللہ حافظ